Chemical equation and writing of chemical equation کی بات کرتے ہیں ہاں پر chemical equation کا word ہم نے لکھا ہے اصل میں بہت سارے ہمارے پاس جو آنس پاس chemical reaction ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم ان کے symbols کے ساتھ لکھیں یعنی کہ جو ہمارے پاس کوئی element ہے یا substance ایک دوسرے سے combine ہو رہے ہیں اور وہ ہمیں کوئی product بنا کر دے رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہمیں بنا کر دے رہے ہیں کچھ دیر کے بعد تو اس کو ہم equation کی form میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے بات کیا کہ ہم ان کو symbols کے ساتھ لکھتے ہیں symbols کیا ہوتے ہیں جی جیسے hydrogen کے لیے ہم H symbol لے رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر کیا ہے hydrogen gas ہے ہمارے پاس یا اس کا ایک molecule لی ہے یعنی کہ دو ایٹم جب آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم molecule کہتے ہیں دو ایٹم سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر hydrogen کے case میں ہمارے پاس کیا ہے دو ایٹم ہیں اس کے اور یہ combine کر رہا ہے جی اس کے ساتھ یہاں پر چلیں oxygen ہم صحیح کر کے لکھ دیتے ہیں oxygen ہمارے پاس ہو جائے گی اور اس کا بھی کیا ہوگا molecule ہوگا اب یہ دو چیزیں ہم نے کیا لکھے اس کے symbols لکھے ہیں ٹھیک ہے اور کہا ہے ان کے درمیان میں plus کا sign کیا represent کر رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں combine ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور combine ہونے کے بعد یہ ہمیں کیا بنا کے دیں گے جی H2O اب یہ بھی کیا لکھا ہے water کا ہم نے correct formula لکھا ہے تو ہمیں سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ کیا ہے جی ہم نے ان کے کیا لکھنے ہوتے ہیں correct formulas لکھنے ہوتے ہیں کسی بھی equation کے اندر ہمیں کیا لکھنا ہے ان کے correct formulas لکھنے تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھیں correct formulas formulas کیا ہوتے ہیں symbols کے ساتھ ان element کو ان کی form میں elements کو یا substance کو یا جو ہمارے پاس compound ہوتے ہیں ان کو correct formulas کے ساتھ لکھنا اس کو کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پر سب سے پہلا کام یہی کرنا اس کے بعد اب یہ دونوں چیزیں combine ہو رہی ہیں اور یہ کیا بنا کے دے رہی ہیں ہمارے پاس water تو اس کو ہم کس چیز سے separate کرتے ہیں جی ایک arrow سے separate کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں combine ہو رہی ہیں اور یہ کیا ہمیں دے رہی ہیں اس arrow کا مطلب ہے کہ کچھ دیر بعد یہ اس چیز میں convert ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد یہ ہمیں water بنا کے دیں گے تو یہ ہم نے اس کو represent کر دیا کہ ایرو سے ہم نے ان دونوں کو separate کرنا ہوتا ہے اب یہ دونوں چیزیں جو H2 اور O2 آپ کو نظر آ رہی ہیں ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں جی ان کو ہم کہتے ہیں reactant وہ والی ہمارے پاس کوئی بھی substances جو آپس میں combine ہو کے ایک chemical reaction کو proceed کرتی ہیں chemical reaction کو بناتی ہیں اور ان دونوں کو یا دو سے زیادہ کو ہم کیا کہتے ہیں reactants اور اس کے نتیجے میں جو جیس produce ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی product اور اس کو ہمیشہ ہم کس سائیڈ پہ لکھتے ہیں اپنے right side پہ equation کے لکھتے ہیں اور چلیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا بن گیا جی product تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جو starting چیز ہوتی ہے جو initially ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی reactants ہوتے ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو چیز بن رہی ہوتی ہے اس کو product رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ left side پہ لکھتے ہیں اور reactants کو sorry جو ہمارے پاس product ہوتی ہے اس کو right side پہ ہم لکھ رہے ہیں اور جو reactant ہمارے پاس اس کو ہم left side پہ لکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں یہاں سے سمجھ آگے اب کچھ chemical reaction اس طرح سے ہوتے ہیں کہ صرف reactant جو ہے وہ product میں convert ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ chemical reaction اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ reactant جو ہے یہاں پر reactant کے لئے میں R لکھ رہی ہوں یہ convert ہوتے ہیں جی product کے اندر اور کچھ دیر بعد product کے لئے P میں نے لیا یہاں پر لکھا ہے product جو ہے وہ convert ہو جاتی ہے reactant کے اندر تو یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں reactant convert ہوتا product میں اور پھر product reactant میں پھر reactant product میں اور then product reactant میں تو اس طرح کے جو reactions ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے separate کرتے ہیں ان کی reactants اور products کو جی double arrow سے ہم represent کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کیا mention کرنی ہوتی ہیں جی کسی بھی chemical reaction میں یہ جو ہم نے chemical reaction کی equation بنا دیا یہ کیا بن گیا جی ہمارے پاس equation بن گیا تھا تو یہ chemical reaction لیکن جب ہم نے symbols کے ساتھ اور correct formulas کے ساتھ ہم نے اس کو لکھ دیا ہے تو یہ کیا بن گیا جی equation بن گئی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو لکھنا شروع کر دی ہے اب اس کے ساتھ ہمیں کیا mention کرنا پڑتی ہیں جی ان کی states کو mention کرتا پڑتا ہے جیسے ہم نے kai کے hydrogen gas تھی تو اس کے لئے میں کیا لکھ دوں گی g کا symbol چھوٹا سا g یہاں پر لگا دوں گی اسی طرح سے oxygen gas کا ہے تو یہاں بھی چھوٹا سا g لگا دوں گی اور یہاں پر یہ جو water ہے یہ liquid form میں ہوتا ہے تو یہاں پر چھوٹا سا l لگا دوں گی تو یہاں پر چلیں ہم mention کر لیتے ہیں کہ gas کے لئے ہم نے کیا بتانا ہوتا ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں جی چھوٹا سا g لکھتے ہیں اور bracket اس کے یہاں پر right side پہ ہم اس formula کے آتے ہیں یہ جو h2 ہم نے formula لکھا تھا اس کے right side پہ آتے ہیں اور down side پہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اور liquid کے لئے کیا لکھتے ہیں جی جو کہ l mention کیا ہے l ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس solid بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو chemical reaction میں کام کر رہی ہوتی ہیں involve ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم چھوٹا سا s لکھتے ہیں اور aqueous solution بھی باز میں ہوتا ہے aqueous ہمارے پاس اگر form ہو یعنی کہ ایسی کوئی بھی ہمارے پاس chemical substance جس کو ہم نے پانی کے اندر dissolve کر کے اس کا solution بنا کر رکھاؤ تو اس کے لئے ہم mention کرتے ہیں aq ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہمارے پاس states ہیں جو ہم ہر chemical equation میں اس کی physical state کو mention کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے ایک law اس پہ apply کیا جاتا ہے کسی بھی chemical equation کے اوپر law of conservation of mass ٹھیک ہے law of conservation of mass یہاں سے conserve سے ہے جی یعنی کہ برقرار رہنا برابر رہنا initially جتنا mass لیا تھا بعد میں بھی اتنا ہی mass produce ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم reactant side پہ اور product side پہ دیکھیں تو ہمارے پاس item کی تعداد برابر رہنی چاہیے تو چلیں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ h یہاں پر 2 ہے یہاں پر بھی 2 ہے چلیں یہ تو ٹھیک ہے برابر رہے اس کی تعداد لیکن o کو دیکھ رہے ہیں یہ 2 ہے یہاں پر جبکہ یہاں 1 ہے تو اس کے item کی تعداد برابر کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک mathematical number لگا دیں گے جو کیا ہوگا اس h2 کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے یعنی کہ اس 2 کے ساتھ جب multiply ہوگا تو hydrogen کی اب تعداد کتنی ہوگی item کی یہاں پر 4 item بن گے جبکہ oxygen کی اگر ہم دیکھیں تو وہ کتنی ہوگی 2 جب اس سے multiply ہوگا تو 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ جو mathematical number ہم نے لگایا ہے یہ شروع میں لگاتے ہیں اور یہ کس کو represent کرتا ہے جی coefficient اس کو کہتے ہیں اب یہ atom کی تعداد یہاں پر ہم نے oxygen کی تو برابر کر دی لیکن یہاں پر hydrogen کی کیا ہوگی یہ برابر کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا 2 لگانا پڑے گا 2 again اس کے 2 سے multiply کرے گا جو molecule کا 2 ہے کسی اور چیز کا 2 نہیں ہے یہ h2 یہاں پر ہم نے لگایا ہے یہ molecule کو represent کر رہا ہے یعنی کہ دو hydrogen کے atom تھے اور آپس میں ملکی انہوں نے ایک molecule بنایا ہے جبکہ یہ جو دو ہم نے purple میں لگایا ہے یہ کیا ہوتے ہیں جی چلیں ہم اس کو یہاں پر represent کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے اوپر 2 لگایا تھا یہ کیا ہوتا ہے coefficient ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں ہم اس کو ٹھیک لگ دیتے ہیں coefficient کیا ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کہا ہے coefficient ہوتی ہے جی اس کے number of moles کو represent کری ہوتی کسی بھی chemical substance کے number of moles کو number of moles کیا ہوتی ہے اس chemical substance کی quantity ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں substance کی جو amount ہوتی ہے چاہے وہ ہمارے پاس molecule کی form میں ہے چاہے وہ element ہے چاہے وہ ایک compound بن رہا ہے تو اس کی جو amount ہوتی ہے substance کی اس کو represent کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے یہ بھی لگا دیا اس کے بعد کچھ اب یہ hydrogen بھی ہمارے پاس ہوا میں available ہے اور oxygen بھی available ہے تو یہ دونوں آپس میں combine اسی طرح تو نہیں کر جاتی ہوں اور water بنا کے دے دیں تو یہاں پر کوئی ہمیں condition لگانی پڑتی ہے اور یہاں پر ہم جی condition لگاتے ہیں electric shock دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے بہت سارے chemical reaction ہیں جن کے لیے condition ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں جی ان کے ساتھ condition کو available کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس reaction ہوتے ہیں تو condition جو ہوتی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ heat دینا پڑتی ہے ٹھیک ہے چلے ہم یہاں پر لگ دیتے ہیں کہ کچھ chemical reaction کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے conditions کو ہم کہاں پر mention کرتے ہیں جی arrow کے اوپر mention کرتے ہیں یہاں پر ہم s لگ دیتے ہیں conditions کی بات کریں arrow کے اوپر لگتے ہیں جیسے اگر کسی chemical reaction کو heat چاہیے تو اس کے لیے ہم delta sign لگتے ہیں ٹھیک ہے chemistry کے اندر delta سے represent کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کسی chemical reaction لگ دیئے ایک reaction ہے یہاں پر kcl o3 potassium chloride ہمارے پاس اور اس نے کس میں convert ہو جانا جی اس نے convert ہونا ہے kcl 2 kcl بنے گا اور ساتھ میں کیا بن جائے گا oxygen بنے گی اس کے 3 moles بنیں گے اور gas کی form میں ہو گئی یہ جو ہمارے پاس solid form میں بن جائے گا اور جبکہ یہ kcl o3 جو تھا یہ بھی solid form میں تھا اب یہ delta تو چلیں heat کو represent کر رہے یہ mn o2 کیا لکھا جی manganese oxide ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں catalyst کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا chemical substance جو اس chemical reaction کی speed کو increase کر دے یعنی کہ پہلے یہ 5 گھنٹے میں ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی ہم نے یہ substance ڈالا جس کو ہم کیا کہہ کیا رہے تو اب یہ reaction بلکل ایک گھنٹے میں ہو جائے گا اور اس کی speed increase ہو گی تو یہ تھی ہماری chemical equation اور writing of chemical equation کو correct symbols میں لکھتے ہیں reactants کو ہم اس side پہ لکھتے ہیں product کو اس side پہ اور condition mention کرتے ہیں اگر چاہیے ہو ہمیں اس states کو mention کرتے ہیں اور coefficient لگاتے ہیں تو اس طرح سے law of conservation of mass کو یہاں پر fulfill کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں chemical equation کو لکھ دیتے ہیں اور اس طرح سے chemical equation اور writing ہوتی ہے یا ہم جس طرح سے represent کرنا چاہا رہے ہوتے وہ اس کی forms میں یعنی chemical symbols کی form میں ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں